موسیقی ان کے بعد ہم میں جناب مولانا عبدالغفار صاحب صلیفی کو دعوت سکن دے رہا ہوں ہی وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامین کو مستفید فرمائیں جناب مولانا عبدالغفار صاحب صلیفی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يزلل فلا حادیلہ وعشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ وعشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا اَيُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسْشَرَّ الْأُمُودِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشيطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحيم اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ معزز علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پردنشین ماں اور بہنو دنیا میں جب کوئی آدمی مرتا ہے تو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے کیا چھوڑ کے جاتا ہے مال زمین جائداد روپیہ پیسہ سامان برطن یہی سب تو چھوڑ کے جاتا ہے دنیا میں وراثت میں ہم اور آپ مال حاصل کرتے ہیں لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جو نبیوں کی وراثت ہے جو رسولوں کی وراثت ہے وہ کونسی چیز ہے وہ علم ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ انساری اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا من سلک طریقاً يطلب فیه علما جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے جب کوئی علم کے راستے پر نکلتا ہے سلک اللہ بھی طریقاً من طرق الجنہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے راستے پر چلنے والے کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے جو بھی آدمی علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ در حقیقت جنت کے راستے پر نکلتا ہے نبی اکرم فرماتے ہیں جب کوئی علم حاصل کرنے والا علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو بیچھا دیتے ہیں اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بیچھا دیتے ہیں اس علم حاصل کرنے والے کے احترام میں اس کے احترام میں فرشتے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْزِ اور نبی اکرم فرماتے ہیں کہ علم والے کے لیے عالم کے لیے عالم دین کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں یہ نہیں کہا کہ انسان کرتے ہیں زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقاتیں جتنے بھی پرندیں جتنے بھی جانوریں جتنے بھی حیواناتیں تمام کی تمام چیزیں عالم دین کے لیے دین کے عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں اے اللہ یہ تیرے دین کا عالم ہے یہ تیرے دین کی جانکاری رکھتا ہے اس نے تیرے دین کا علم حاصل کیا ہے اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بخشش فرما دے نبی اکرم فرماتے وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَا زمین و آسمان کی تمام چیزیں تو عالمِ دین کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہی ہے یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں اب ذرا غور کرو یہاں ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لئے دعا کرتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلیوں کا عالم سے کیا تعلق پانی کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو عالم سے کیا فائدہ ہے وہ عالمِ دین کے لئے کیوں دعائیں کرتی ہیں جی ہاں ان کو بھی فائدہ ہے ایک عالم ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کون سی مچھلی کھانا ہے کون سا جانور کھانا ہے کون سا نہیں کھانا ہے ایک عالم ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ جانور کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے ایک عالم ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے لہٰذا وہ مچھلیاں بھی اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ عالم ہے یہ دین کا علم رکھنے والا ہے اس نے صحیح طریقہ لوگوں کو بتایا ہے اس نے ہمارے بارے میں وہ حکم بتایا ہے جو تیرا حکم ہے لہٰذا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے مغفرت فرما دے عالم کا مقام ہے اور آگے اللہ کے نبی فرماتے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِيَا لَلْعَبِدِي كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِيَا لَا سَائِرِ الْقَوَانِكِبِ ذرا چاندنی رات میں چھت پہ جا کے دیکھو جب چاندنی رات میں جب چاند کی چودہ تاریخ جب چاند بلکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے بلکل فل ہو جاتا ہے سارے ستاروں کے جرونٹ میں اکیلا چاند ایک الگ مقام رکھتا ہے سارے ستاروں کے بیچ میں چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات رات بر تحجد پڑھنے والا عبادت کرنے والا اس کے مقام سے بڑا مقام ایک عالم دین کا ہے اور اتنا بڑا مقام ایک عالم کا ایک عقابت کے اوپر ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے چودوی کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے تمام ستاروں کے بیچ میں چودوی کے چاند کا جو مقام ہوتا ہے جو شان ہوتی ہے وہ ایک عابد کے اوپر ایک عالم کی ہوتی ہے اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءَ او لوگو تم دنیا میں زمین کے لیے جھگڑا کیا کرتے ہو دولت کے لیے مقدمے بازیاں کیا کرتے ہو ایک ایک پھٹ زمین کے لیے بھائی بھائی سے لڑا کرتا ہے او لوگو امبیاء اکرام بھی دنیا میں کچھ چھوڑ کر گئے ہیں امبیاء کی بھی وراثت دنیا میں ہے لیکن ان کی وراثت کو پیسے والوں نے نہیں حاصل کیا زمین والوں نے نہیں حاصل کیا کاروبار والوں نے حاصل نہیں کیا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءَ عُلَمَاءَ امبیاء کے وارث ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُ دِينَ آرَوْا دِرْحَمَا امبیاء نے درہم نہیں چھوڑا امبیاء نے روپیہ نہیں چھوڑا پیسہ نہیں چھوڑا اِنَّمَاء وَرَّسُ الْأَنْبِيَاءَ نے علم کو چھوڑا ہے امبیاء کی وراثت تو علم دین قرآن و حدیث کا علم ہے فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذِّنْ وَآفِرَ جس نے علم دین کو حاصل کر لیا جو عالم دین بن گیا جو دین کا طالب علم بن گیا اللہ کے نبی فرماتے کہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں یہ ہے علم کا مقام دولت والے دولت کوئی خراب چیز نہیں ہے بڑی امپورٹن چیز ہے بڑی اہم چیز ہے دولت کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں ہے مگر دولت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہاتھ کا مہلے آج ہے کل نہیں ہے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کی داستانیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن کی بڑنگیں پورے محلے میں سب سے اونچی ہوا گرتی تھی آج وہ پوچھنے کے لائق نہیں ہیں زمانے میں نظریں اٹھا گے دیکھ لو میرے پیارے بھائیو پیسہ ہے کیسی چیزیں جو آتا بھی ہے چلا بھی جاتا ہے لیکن علمیں کیسی چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے علمیں کیسی چیزیں کہ علم کا جلوہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے علم کا علم کا رنگ کبھی اترتا نہیں ہے حضرت ابو حریرہ کو دیکھو غریب تھے اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے حضرت ابو حریرہ کئی کئی ٹائم کا کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا بھوک و پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گر جایا کرتے تھے ابو حریرہ کو کھانے کا دو ٹائم کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے مگر آج جب بھی اللہ کے نبی کی حدیثوں کا نام لیا جاتا ہے تو ابو حریرہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے ابو حریرہ غریب تھے بھوکے رہتے تھے پیاسے رہتے تھے دولت ان کے پاس نہیں تھی مگر علم تھا حدیث کا علم تھا نبی کی سنتوں کا علم تھا آج بھی دنیا میں ابو حریرہ کا نام باقی ہے علم باقی رہتا ہے علم کبھی ختم نہیں ہوتا آپ مر جائیں گے دولت آپ کے مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی آپ نے جو پیسہ محنت کر کے کمایا ہے وہ آپ کے بچوں کا آپ کے وارثوں کا ہو جائے گا مگر علمیں کیسی چیزیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کے عمل کا رجشٹر بند ہو جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ ایسا کیا ہے کوئی صدقہ ایسا کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے کوئی کنواں خودوا دیا ہے کوئی سرائے بنوا دیا ہے کوئی مدرسہ بنوا دیا ہے کوئی مسجد بنوا دیا ہے کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے نبی اکرم فرماتے ہیں جب تک وہ صدقہ رہے گا سواب اس کو ملتا رہے گا او علمین ینتفعو بھی یا کوئی علم چھوڑ کے گیا ہے کوئی کتاب لکھ کر گیا ہے کوئی تقریر کر کے گیا ہے کوئی تحریر چھوڑ کے گیا ہے کوئی علم کی بات چھوڑ کے گیا ہے وہ مر گیا ہے اس کے مرے ہوئے پجاسو سال سیکڑوں سال ہو گئے ہیں امام بخاری کو انتقال کو ہزار سال ہو گئے امام بخاری دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی دنیا کے لاکو کروڑوں مدرسوں میں جب ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو سواب امام بخاری کو بھی مل رہا ہے آج دنیا میں کتنی کتابیں ایسی ہیں رائٹر چلے گئے لکھنے والے ختم ہو گئے مگر پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے سواب اس کے لکھنے والے کو آج بھی مل رہا ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نیک اولاد اگر چھوڑ کے گیا ہے اولاد نہیں کا نیک اولاد نیک اولاد نیک اولاد اگر چھوڑ کے گیا ہے اور نیک اولاد جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لئے بھی دعا کرتی ہے رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ آئے اللہ میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفیں چھیل کے مجھے پالاتا پوساتا آئے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما ایسی اولاد کو اگر چھوڑ کے گیا ہے تو اس اولاد کی دعا اس اولاد کی دعا والدین کے حق میں کام آتی ہے تو یہ ہے میرے بھائیوں علم کا مقام اور جانتے ہیں حسد کا نام سنائے حسد حسد کتنی خراب چیز ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اب میں یہ تمنا کروں کہ اے اللہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس نہیں ہے آئے اللہ اس کی دولت کو ختم کر دے اس کو بھی میری طرح فٹیچر بنا دے غریب بنا دے اسی کا نام تو حسد ہے اور شریعت میں حسد بہت بری چیزیں مگر ہاں اگر آپ کے محلے میں آپ کے پڑوس میں کوئی دولت والا ہے آپ اس کے لئے حسد تو نہیں ہے آپ کے دل میں جلن تو نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں یہ عارض پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ اس کو تو نے اتنا پیسہ دیا ہے پچاس پچاس پاورلوم چلوارا ہے سرائیاں میں جلالی پورا میں بیسوں جگہ اس کی زمین ہے پروپرٹی ہے آئے اللہ یہ دولت مجھے بھی دے دے تاکہ میرے بچے ایسوں آرام سے زندگی گزارے مجھے بھی کچھ آسائش مل جائے اگر یہ تمنا آپ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بڑے غور سے سنیے گا ایک ہوتا ہے حسد حسد کس کو بولتے ہیں میں یہ تمنا کروں کہ آپ کی دولت چھن جائے آپ کا علم ختم ہو جائے آپ کی شہرت پہ بٹا لگ جائے آپ کا نام ڈوب جائے یہ ہے حسد اور اگر میں یہ تمنا کروں کہ آپ کی دولت آپ کے پاس رہے مجھے بھی مل جائے آپ کا علم آپ کے پاس رہے مجھے بھی مل جائے تو یہ شریعت میں کوئی غلط چیز نہیں یہ تمنا آپ کر سکتے لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تمنا بھی اگر دو چیزوں میں کیا جائے تو آہا کیا پوچھنا ہے یہ تمنا تو جائز ہے مگر دو چیزوں میں اگر یہ تمنا کی جائے تو اس کا الگ ہی مقام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے لا حسد الا فی اسنتین دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت مجھے مل جائے یہ دو چیزوں میں کیا جائے تو بڑا ثواب ہے بڑا مقام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل آتاہ اللہ القرآن کسی کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا قرآن کا عالم بن گیا قرآن پڑھنے پڑھانے والا بن گیا قرآن کا قاری بن گیا آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی آئے اللہ یہ قرآن کا عالم حافظ ہے میرے بچے کو بھی قرآن کا حافظ اور عالم بنا دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمنا اور عرض بڑی اوچھی چیزیں اور اگر اللہ تعالی نے کسی کو دولت دیئے پیسہ دیا ہے دولت اور مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دن رات کھرچ کر رہا ہے وہ چندہ اپنی طاقت کے حساب سے دے رہا ہے یہ نہیں کہ کروڑ پتی ہے لیکن مدرسے والے آ رہے تو پچاس روپیہ سو روپیہ سے کام چلا رہا ہے کنجوسی اور بخیلی میں ریکارڈ بنا رہا ہے نہیں نہیں اس اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق وہ چندے دے رہا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہے دن رات اگر وہ خرچ کر رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ تمنا اور عارضو کرنا کہ اللہ یہ دولت مجھے بھی مل جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ یہ بہت اوچھی چیز ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ علم میں اور مال میں کمپیریزن کیا ہے علم بھی بہت ضروری چیز ہے اور مال بھی بہت ضروری چیز ہے مال کے بغیر بھی کم چلنے والا نہیں علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ علم اور مال دونوں ضروری ہے مگر جو مقام علم کا ہے وہ مال کا نہیں ہے علامہ ابن قیم نے بارہ چیزیں لکھی ہیں کہا کہ دیکھو سب سے پہلی چیز مال یہ بادشاہوں کی وراثت ہے یہ دولت مندوں کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے نمبر دو مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں علم ہماری حفاظت کرتا ہے نمبر تین مال کھرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم کھرچ کرنے سے اور علم پڑھانے سے اور بڑھتا ہے نمبر چار مال مرتے ہی رشتہ توڑ دیتا ہے علم قبر میں بھی کھام آتا ہے نمبر پانچ علم مال پر حکم لگاتا ہے علم بتاتا ہے کہ کونسا مال حلال ہے کونسا مال حرام ہے کونسی کمائی جائز ہے کونسی کمائی نا جائز ہے تو علم حکم لگاتا ہے لہٰذا علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے اس کے بعد اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں نمبر چھے مال تو سب کو ملتا ہے ٹاٹا، امبانی اور اڈانی کو بھی مال ملتا ہے مال کافر کو بھی ملتا ہے مسلمان کو بھی ملتا ہے شرابی کو بھی ملتا ہے نیک آدمی کو بھی ملتا ہے لیکن علم صرف ایمان والے کو ملتا ہے علم دین صرف ایمان والے کو ملتا ہے اور اس کے بعد اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں نمبر ساتھ علم ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے بجائے آخرت کی طرف بلاتا ہے اور مال جو ہے وہ دنیا کی طرف بلاتا ہے اس کے بعد اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ مال کے بارے میں ڈر رہتا ہے کئی ختم نہ ہو جائے کتنے مال والے پیسے والے غریب ہو گئے لیکن علم کے بارے میں کبھی ڈر نہیں ہوتا کہ یہ ختم ہوگا اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میں ابن قیم کہ مال اتنی خطرناک چیزیں کہ اس کے لئے مرڈر ہو جاتا ہے بیچارہ بینک سے پیسہ لے کے آ رہا تھا کسی نے شوٹ کر دیا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اکثر اخبار میں خبر آتی ہے پچاس پچاس لاکھ روپیے کے لئے ایک ایک لاکھ روپیے کے لئے قتل ہو جاتا ہے تو مال والا ڈرتا رہتا ہے علم والا بنداز گھومتا ہے مال والے کو جان کا ڈر ہے مال انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے جبکہ علم انسان کو زندگی دیتا ہے اور آگے علمہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو مال بھی بڑی اچھی چیز ہے مال سے بھی آدمی کا دنیا میں نام ہوتا ہے شہرت ہوتی ہے فلاں حاجی صاحب کروڑ پتی ہے فلاں حاجی صاحب بہت پیسے والے بڑی پروپٹی ہے مگر کتنے دن ساٹھ سال ستر سال سو سال لیکن علم ہے کیسی چیز ہے کہ اس کی جو اس کا جو نام ہے وہ باقی رہتا ہے اور آخری چیز علمہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو علم سے جو عزت ملتی ہے وہ انسان کی ذات کو ملتی ہے ایک انسان عالم ہے تو اس کی ذات سے محبت کرتے ہیں اور مال والے کے مال سے محبت ہوتی ہے کتنے مالدار ہیں بیچارے غریب ہو گئے کوئی پوچھتا نہیں ان کو سڑک پہ گھوم رہے ہیں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں جب تک پیسے والے تو دو چار چمچے ان کی ہمیشہ ٹہلتے رہتے تھے آج دولت ختم ہو جو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں یہ ہے علم اور مال کے بیچ میں فرق یہ علمہ ابن قیم جیسا جلیل القدر عالم لکھتا ہے بہت پتے کی بات لکھتا ہے تو علم بڑی اوچی چیز ہے میرے بھائیوں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اور مانگو تو علم کے بارے میں کہا ہے دولت کے بارے میں نہیں کہا کہ اے میرے نبی تم دولت اور مانگو شہرت اور مانگو نام اور مانگو لیکن علم کے بارے میں فرمایا وقر رب زدنی علماء اے نبی تم یہ دعا پڑھا کرو رب زدنی علماء اے اللہ تم میرے علم میں زیادتی پیدا فرما تم مجھے اور زیادہ علم تا فرما یہ علم کا مقام ہے علماء قرطبی رحمت اللہ علیہ الساعد کی تفسیر میں لکھتے ہیں فلو کان شیعن اشرف من العلم اگر علم سے اونچی کوئی چیز ہوتی تو اللہ ضرور اپنے نبی سے کہتا کہ اور مانگو لیکن علم سے اونچی کوئی چیز ہائی نہیں جی چاہتا ہے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دوں کیسی آواز آ رہی ہے ایک حدیث پاک بہت غور سے سنیے گا امام بخاری رحمت اللہ اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اور حدیث کے راوی کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ جن کو محرم کے مہینے میں گالی دی جاتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ حدیث پڑھ کے سنائیے کیا ہے سنیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں یورید اللہ بہی خیرن یفق ہو فی الدین اللہ تعالی اپنے دین کا علم سب کو نہیں دیتا ہے اللہ تعالی اپنے دین کا علم اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ جس کو اللہ تعالی اونچا مقام دینا چاہتا ہے اسی کو اللہ تعالی اپنے دین کا علم دا فرماتا ہے یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے حدیث کے تین ٹکڑے بہت غور سے سنیے گا یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالی جس کو بھلائی دینا چاہتا اس کو علم دیتا ہے دوسرا ٹکڑا کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے انما انا قاسم میں باٹنے والا ہوں واللہ یوتی اور دینے والا اللہ ہے کیا مطلب یعنی اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے کہ جب صدقہ اور خیرات کا مال آتا ہے جب زکاة کا مال آتا ہے اور میں غریبوں میں باٹتا ہوں تو یہ نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ میں اس مال کا مالک ہوں نہیں نہیں مال کا مالک تو اللہ تعالی ہے میں تو باٹنے والا ہوں اللہ نے مجھے باٹنے کا حکم دیا ہے میں باٹتا ہوں میں مانا قاسم میں قاسم ہوں میں باٹنے والا ہوں واللہ یو تی دینے والا تو اللہ تعالی ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دولت والے اپنی دولت پر غرور نہ کریں پیسے والے اپنے پیسے پر ناز نہ کریں یہ پیسہ یہ دولت تو اللہ نے کمانت کے طور پر مالک نہ سمجھنا مالک تو اللہ تعالی یہ الگ بات ہے کہ اس نے مال میں تم کو تصرب کرنے کی مال کسی کو دینے کی تم کو اجازت دیئے مال خرج کرنے کی اجازت دیئے لہٰذا جب مالک وہ ہے تو مالک کے حساب سے پیسہ خرج کرو اپنے حساب سے دولت کو پانی کی طرح نہ بہاؤ اور حدیث پاک کا تیسرا اور آخری ٹکڑا اللہ کے نبی فرماتے وَلَنْ تَزَالَ حَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى عَمْرِ اللَّهِ میری امَّت کے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو ہمیشہ حق پر ہوگی جو ہمیشہ قرآن وہ حدیث پر ہوگی لَا يَزُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُم ان کی مخالفت کرنے والے ان کا ویرود کرنے والے ان کے اپوزٹ لوگ ان کے ویرودی لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے حتی یاتی امر اللہ یہاں تک قیامت آجائے گی حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ علم دین اللہ تبارک وطالہ سب کو نہیں دیتا ہے اسی کو دیتا ہے اللہ تبارک وطالہ بھلائی کا ارادہ کرتا یہ علم کی فضیلت ہے میرے پیارے بھائیو اچھا ایک بات بتائیے ہم لوگوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ گواہی میں کس کو رکھتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہوتا ہے وشواس ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے ہر ایرے غیرے نتو خیروں کو کوئی گواہی میں نہیں رکھتا جس کے اوپر وشواس ہوتا ہے گواہ اسی کو بناتے اب سوچو اللہ تبارک وطالہ اگر کسی کو گواہ بنائے اس کا مطلب کی بہت بھروس مند لوگ ہوں گے جن کو بناتے ذرا دیکھئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ شہید اللہ شہید اللہ انہو لا الہ اللہ اللہ تبارک وطالہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ گواہی اللہ تعالی دے رہا ہے اور اللہ تعالی کے فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے اور علم والے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں بڑے غور سے سنیئے میرے بھائیو اللہ گواہی دے رہے فرشتے گواہی دے رہے ہیں اور علم والے علماء گواہی دے رہے علماء کرتبی کہتے اگر اللہ کی نظر میں علماء کا مقام اتنا اونچہ نہ ہوتا تو اللہ نے کسی اور کا ذکر کیا ہوتا اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ اگر کسی کو جوڑائے تو علماء کو جوڑائے یہ علماء کا مقام ہے اللہ کی نظر میں علماء بھروسے کے لائق اعتماد کے لائق اور اور آگے بڑھئے قرآن کہتا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے عالم اور وہ آدمی جس کے پاس دین کا علم ہو اور وہ آدمی جس کے پاس نہ ہو میں جاہل نہیں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ جاہل کا دوسرا مطلب ہو جاتا ہے عالم اور غیر عالم جس کے پاس علم دین یعلمون والذین لا یعلمون علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے اور آگے بڑھئے اللہ تعالیٰ قرآن کے 28 پارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بڑھاتا ہے اور علماء کے مقام کو بھی بڑھاتا ہے ہائے کیا شان علماء کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کے درجے بڑھاتے ان کے مقام بڑھاتے یہ علماء جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب دین کے معاملے میں گاڑی پھنس جائے جب کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے جب دین کے معاملے میں کوئی کنفیوزن آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے اپنے من کے مفتی نہ بن جانا علامہ انٹرنیٹ کو مفتی نہ بنا لینا علامہ گوگل کو مفتی نہ بنا لینا علماء موجود ہوں گے علماء زندہ ہوں گے تم علماء سے رجوع کر لینا تمہیں اگر کسی مسئلے کی نالج نہیں ہے علم نہیں تو تم علماء سے سوال کرو یہ علماء کا مقام ہے اور یہ بھی اللہ نے کہا علماء اگر کوئی حکم دیں تو ان کی اطاعت بھی کرنا ہے اگر کوئی غلط بات کہیں تو نہیں ماننا ہے لیکن صحیح بات بولیں تو علماء کی اطاعت کرنا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث کی اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا سات میں کہا سور نساء کی آیت نمبر 69 میں یا ایوہ اللذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر من کم ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو تم رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو اللہ مائیبن کسیر نے کہا علماء امیر ہوں اور جو ہمارے علماء ہوں یہاں ہر آدمی آزاد ہے ہر آدمی مفتی بنا ہے علماء کی اطاعت علماء کی طرف رجوع کرنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو کسی عالم سے کم نہیں سمجھ رہا ہے میرے بھائیو بہت بڑی مسئیبت ہے بہت بڑی مسئیبت ہے بہت بڑا فتنہ ہے علماء کی توہین علماء کو ان کے مقام سے گرانا علماء کا درجہ کسی اور کو دینا انٹرنیٹ کھولو فلان صاحب انجینئر ہیں یوٹیوب کھولو انجینئر فلان صاحب کی تقریر بڑے شوق سے لوگ سن رہے ہیں ایڈووکیٹ فلان صاحب کی تقریر بڑے شوق سے سن رہے ہیں اور دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ جناب علی فلان انجینئر صاحب کا تو یوٹیوب پر ان کے ویڈیو کو ایک لاک لوگ دیکھ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے کسی کا انٹرنیٹ پر مقبول اور پپولر ہو جانا یہ اس کے عالم ہونے کتنے منکر حدیث لوگ ہیں کتنے قرآن کے منکر ہیں کتنے حدیث کے منکر ہیں آج انٹرنیٹ کی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر کسی کا پپولر ہو جانا کسی کا مقبول ہو جانا یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے میرے بھائیو لوگ کہتے ہیں تو پھر تفسیح بات بگڑی اتنی نفرت ہے ڈگری سے یہ لاکھوں کروڑوں مدر سے پوری دنیا میں کہے چل رہے ہیں میرے بھائیو یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہم نے اپنے رسول سے سیکھا ہے صحابہ سے سیکھا ہے صلف صالحین سے سیکھا ہے دنیا میں کبھی بھی علم کتابوں سے حاصل نہیں کیا گیا جب تک کسی اوستاس کے سامنے بیٹھ کے علم نہیں حاصل کیا گیا کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا کتابیں پڑھ کے کوئی انجینئر نہیں بنتا کتابیں پڑھ کے کوئی وقیل نہیں بنتا دین اتنا سستہ ہے دین اتنا آسان ہے کوئی ذمہ داری کا کام ہے میرے بھائی ایک آدمی کتاب پڑھ کے انجینئر نہیں بنتا کوئی کتاب پڑھ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس آؤ میں تمہارا علاج کروں گا تو جب میڈیکل سائنس میں جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں چلتے تو دین کے معاملے میں جھولا چھاپ مولوی کیسے چلے گا نہیں چلے گا میرے بھائی تمہیں شوق ہے آؤ proper چینل سے آؤ صحیح راستے سے آؤ کتابیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا کسی مدرسے میں علماء سے اسات ازاز سے حدیث کے ماہرین سے فقہ کے ماہرین سے عقیدہ کے ماہرین سے علم حاصل کرو یہی طریقہ ہمارے اسلاف کر رہا ہے اس طریقے کو چھوڑ کر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو جتنے گمراہ جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی لوگوں سے شروعات ہوئی ہے جو بغیر کسی استاز کے خود ہی مفتی اور علماء بن بارے میں قرآن حکیم نے ایک عجیب بات کہی اللہ تبار وطال کے بندوں میں علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں کیا مطلب جامعہ سلفیہ سے جو پڑھ کے چلا آئے جو مدرسہ دار الحودہ سے پڑھ لے جو جامعہ محمد منظور مال گاؤں سے پڑھ کے آئے جو سوسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جو بیچار انپر دو گئے ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں کیا مطلب اس آئیت کا قرآن کہہ رہا ہے انما یقش اللہ من عباد العلماء اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں کیا مطلب اللہ مائبن کسیر شرع کرتے ہوئے اس کا مطلب بتاتے ہو اللہ مائبن کسیر لکھتے کہ جتنا آدمی اپنے رب کو پہچانے گا جتنا اپنے اللہ کے بارے میں جانے گا اللہ کے بارے میں اس کے دین کے بارے میں جتنی زیادہ نالج حاصل کرے گا جتنا زیادہ پہچانے گا اتنا زیادہ یہ ہے اس آیت کا مطلب اللہ کے بندوں میں علماء اس سے ڈرتے اور سوری انکبوت کے اندر تو اللہ تعالی نے کجیب بات کہی میرے بندوں قرآن میں تمہیں کبھی مچھر کی مثال دیتے کبھی مقڑی کی مثال دیتے کبھی کسی چیز کی مثال دیتے ہم جو یہ مثال دیتے لیکن ہماری مثالوں کو سمجھ سکتے تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم ہو جن کے پاس علم ہو پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک وطالہ کے کلام کا صحیح مطلب یہ علماء سمجھتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا صحیح علم رکھتے ہوں ہم نے گھر کی کھیتی بنالی آج ہمارے مسلک کو بدنام کرنے میں بہت بڑا رول اس کا رہا ہے کہ آج علماء کی ناقدری علماء کی حق شناسی ناحق شناسی آج ہمارے بیچ میں آئی ہے وہ قوم وہ جماعت وہ سماج وہ سوسائیٹی وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے علماء کی توہین کرے جو اپنے علماء کی ناقدری کرے جو اپنے علماء کو گالی دے جو اپنے علماء کی غیبت کرے جو اپنے علماء میں کیلے نکالے اللہ کے نبی نے تو ایک حدیث میں اس امت کی نجات کا دار و مدار علماء کے وجود پر بتایا ہے بڑے غور سے سنیے گا ہمارے مولانا سنواللہ مدنی ساب آگئے یہ حدیث نمبر بتاتے میں تو بتا نہیں پتا ہوں لیکن اس حدیث کا میں نمبر بتا رہا ہوں بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 100 سو نمبر کی حدیث سو نمبر کی حدیث بڑے قائدے سے سنیے اللہ کہ نبی فرماتے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاع ینتظع من العباد اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا ایسا نہیں ہوگا کی مدر سے بند ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا کی کتابیں ختم ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر سے علم کے سورس ختم ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے جو قرآن و حدیث کے صحیح معنوں میں عالم ہوں گے اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو اٹھا لے گا حتی اذا لم یبقی عالم جب دنیا سے علم ختم ہو جائیں گے جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو نبی اکرم فرماتے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے پتہ یہ چلا کہ علماء کو چھوڑ کے جاہلوں کو سردار بنانا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے یہ بربادی کے قریب ہونے کی نشانی ہے جب علماء کا وجود ختم ہو جائے گا یا یہ کہ لیجئے جب علماء کو لوگ علماء سمجھنا بند کر دیں گے علماء موجود ہوں گے لیکن علماء کو ان کا مقام کوئی نہیں دے گا تو جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے اپنا مخیہ بنا لیں گے فسوئلو اسٹیج پہ کھڑے ہو کہ وہ جاہل فتوہ دیں گے ان سے لوگ سوال کریں گے وہ جواب دیں گے ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی فسوئلو سوال کیا جائے گا فافتو بغیر علم تو ان کے پاس ہوگا نہیں بغیر علم کے فتوہ دیں گے فزلو خود بھی گمراہ ہوں گے وازلو دنیا کو بھی گمراہ کریں گے علماء کے گمراہ شروع علماء ختم جاہلوں کی سرداری شروع علماء ختم بغیر دلیل کے فتوے شروع میرے بھائیو ذرا اپنی سوسائیٹی کا جائزہ لو علماء کے تعلق سے آج ہمارا کیا نظریہ ہے علماء بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ان کے ساتھ بھی دنیا کے مسائل ہوتے ان کے بیوی بچے ہوتے ان کے ساتھ ہوتے جو آپ کے ساتھ ہوتے لیکن جب ہم تولتے ہیں تو ہم اپنے عالم کی ایک بھی غلطی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہم یہ چاہتے کہ ہمیں عالم کی شکل میں فرشتہ ملے تو فرشتوں کو عالم بنا دو انسان کو عالم بنایا ہے تو انسان کی کمزوریاں بھی اس کے ساتھ ہوں گے انسان کے مسائل بھی اس کے ساتھ ہوں گے انسان کی خطائیں بھی اس کے ساتھ ہوں گے ایک عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطہ ہو جائے کوئی چوک ہو جائے زبان اس کو زبان بے لگام ہو جاتی ہیں لوگ چرچے کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں گدیوں پر بیٹھکوں میں مجلسوں میں علامہ ابن عساکر دمشقی نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی تھی کہیں علامہ ابن عساکر دمشقی نے ایک جگہ بڑے پوائنٹ کی بات لکھی تھی کہا تھا لغوم العلماء مسمومت علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں کیا مطلب جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ گویا ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں گیبت کرنا گوشت کھانے کے برابر ہے مگر علماء کا گوشت زہریلہ ہوتا ہے علامہ ابن عساکر کہنا یہ چاہتے ہیں جب آپ علماء کی غیبت کریں گے علماء کی لانتان کریں گے تو صرف غیبت کا ہی گناہ آپ کو نہیں پڑے گا آپ اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے راستے پہ چلیں کیونکہ ان کے غوشت جو ہوتے ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں بڑی قربانیوں کے بعد کوئی علم بنتا ہے میرے بھائیو ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی حالت جا کر دیکھ یہ ہمارے بنارس کے جو بچے جامعہ سلفیہ میں جاتے ہیں کبھی آپ دوپہر کی چل چل چلاتی ہوئی دھوپ میں جب نکلی اپنے کاروبار کے لئے اپنی گدیوں کے لئے اپنے مارکٹ جانے کے لئے دیکھ یہ معصوم دس سال کے بارہ سال کے سالے اس لئے کہ یہ محراب سمالے اور کل جب وہی لڑکہ عالم بن کے آپ کے سامنے آتا ہے تو اس لئے کہ آپ اسے گالیاں دیں اس لئے کہ آپ اس پر لانتان کریں ذرا مدرسوں میں پڑھنے والے ہوشٹل میں رہنے والے بچوں کے حالات جا کر دیکھیں آپ اپنے گھر میں کا گھوشت نصیب ہو جائے تو ان کی دعوت ہو جاتی بڑی قربانیوں کے بعد بڑی پریشانیوں کے بعد سیکڑوں میل کی دوری پر اپنے ماں باف سے دور اپنے گھر پریوار سے دور جب آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی اور سیلی اور فلمیں دیکھتے ہیں وہ دین کے طلباء وہ دین کے علماء وہ دین حصول علم کی راہ کے مسافر وہ مدرسوں کے بوسیدہ کمروں میں بیٹھ کر بخاری حد دسنہ اور قال رسول اللہ کی صدای بلند کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی قربانیوں پر اتنی آسانی سے پانی نہ پھر یہ دین کو نکاح پڑھانے والے نہ ملیں گے یہ ختم ہو گئے آپ کے ممبر کو سمال لے نہ ملیں گے یہ ختم ہو گئے قرآن غلط پڑھنے والے آپ کے امام بنیں گے یہ ختم ہو گئے غلط عبارتیں پڑھنے والے آپ کے خطیب بنیں گے آج حالات دیکھئے ہندوستان کے میرے پاس فون آتے ہیں مولانا ہماری مسجد کے لئے کوئی امام بتا دو کوئی خطیب بتا دو کبھی گجراز سے فون آتا ہے کبھی بمبئی سے فون آتا ہے لاکھوں مدرسے ہیں لاکھوں مدرسے ہندوستان کی سرزمین پر ہیں مگر مسجد میں پڑھانے والا امام نہیں یہ نہیں جانا چاہتے مولوی گیری کی لائن میں یہ امام نہیں بننا چاہتے مسجد کا امام کہتے ہیں مسجد کا امام پورے محلے کی بیوی ہوتا ہے کیا مطلب پورا محلہ جو چاہتا ہے امام صاحب آج آپ نے نماز بڑی لمبی پڑھا دی امام صاحب آپ کو رکوع دیتے یہ مقام ہے عالم آپ کے دین کی رہنمائی کرنے والے کا یہی مقام ہے میرے بھائی اللہ کے واسطے ہمارے عقیدے میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں پوری تقریر کا خلاصہ سمجھو میری اس ایک لائن کو اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو ہم اہل حدیث ہیں ہمارے مسلک کی بنیاد عقیدے پر ہے اور ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ ہم علماء کی عصد کرتے ہیں علماء کا احترام کرتے ہیں یہ ہمارے عقیدے میں ایک عقیدہ ہے چلے جاؤ جامعہ سلفیہ کے اندر عقیدے کی ایک ہیں کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ علماء تحاوی کہتے ہیں جتنے علماء گزر گئے تابعین کے زمانے میں بات کے دور میں جتنے علماء گزرے ہیں وہ نیک تھے بھلائی والے تھے دین کی سمجھ رکھنے والے تھے ان کا جب بھی ذکر کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے اور جو علماء کی توہین کرے جو علماء کو ان کے مقام سے گرائے جو علماء کی غیبت کرے جو علماء کی برائی کرے وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہے وہ اہل حدیث کے طریقے پر نہیں ہے وہ صالح سالح ان کے طریقے پر نہیں ہے دو چار دن پہلے کی بات ہے ہماری مسجد پر ایک مولوی صاحب آئے غالبا اثر کی نماز تھی نماز ختم ہوئی کھڑے ہو گئے مائیک لے کر بتانے لگے کہ میں مہو سے جامعہ اثر یا مہو کے اندر مولانا عبدالشکور صاحب آتے جس مدرس پڑھ آتے دار الحدیث وہاں کے فارغ ہیں جوان سے کم نہیں رہی ہوگی کہا کہ بھائیوں میں کمزور ہوں بیمار ہوں علاج کے پیسے نہیں اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کرنے کی طاقت نہیں کچھ مدد کر دو اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹا ہوں یہ کلیجہ اندر سے ہل گیا کہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ کلے کتنے علماء ہیں بیمار ہیں بستر پہ پڑے ہیں کوئی دواء اور علاج کو پوچھنے والا نہیں کتنے علماء ہیں ان کی بیٹیاں جوان ہیں شادی کی عمر نکل رہی ہے بیچار رکشا چلا نہیں سکتے تالی چلا نہیں سکتے بوجہ اٹھا نہیں سکتے انہیں اپنے انہوں نے جو وقار کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس وقار کے خلاف انہیں نظر آتا ہے مگر اس قوم کے اندر ایسے بھی علماء ہیں جو آج بھیک مانگنے پر مجبور ہیں کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے آم علماء کی توہین عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے جو اپنے علماء کی توہین کرے جو اپنے علماء کی ناقدری کرے اس کی آخرت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی امام اوزائی کہا کرتے تھے امام اوزائی کہا کرتے تھے علماء کی توہین کرنا علماء میں کیڑے نکالنا علماء کی عزت و عبرو کے ساتھ کھیلنا علماء کو بدنام کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے ہم نے کیا سیکھا ہے حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے اپنے صحابہ سے یہ عبداللہ ابن عباس ہیں نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں نبی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں عبی ابن عباس گھوڑے پہ جا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس گھوڑے کی لگام پکڑ دیتے عبی ابن عباس کہتے ہیں ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ نبی کے خاندان سے ہیں آپ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں آپ میرے گھوڑے کی لگام پڑ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاک ازا یفعل بالعلماء ہمارے نبی نے ہمیں علماء کی ایسے ہی تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا میرے بھائیو ایسا نہ کرو کہ علماء پیدا ہونے بند ہو جائیں ایسا نہ کرو کہ مدرسوں میں پڑھنے کے پہلے یہ بچے سوچیں کہ دس سال قربانی دے کر ان عوام کی اس قوم کی گالیاں سنیں اس قوم کے تانے سنیں جس طریقے سے میں بات ختم کرتا ہوں جو لوگ علماء کی عزت و عبر کے ساتھ کھیلتے ہیں جو لوگ علماء کا مزاق اڑاتے ہیں جو لوگ علماء کو برا کہتے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں بڑے غور سے سننا ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور میری یہ بات ایک بھوش شوانی ایک پیشنگو ہی سمجھ کے آج یہاں سے لے کے چلے جاؤ کہ علماء کی توہین کرنے والے ایک دن ایسے مقام پر بھی پہنچتے ہیں کہ دین کا مزاق اڑاتے ارے جب دین کو پہنچانے والے علماء کی عزت ہماری نظر میں کھلوار ہے تو دین کب تک بچے گا جب دین کے مبلغ دین کے ناقلین دین کو پہنچانے والے علماء کی عزت سے کھیلنا ہمارے لئے آسان ہے تو دین سے کھیلنا کوئی مشکل کام نہیں دل مردہ ہو جاتے اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں امام عبو دعوت کتاب العدب میں یہ روایت لائے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی تعظیم کا اقتقاضہ یہ بھی ہے اکرام عزی شیبت المسلم کہ کوئی مسلمان اگر عمر دراز ہے پچاس سال کا ہے ساٹ سال کا ہے ستر سال کا ہے مجلس میں آگیا ہے تو اس کو مقام دیا جائے اس کی عزت کی جائے اس کا اپنے بوڑھوں اگر اللہ کا احترام کرتے تو اپنے بزرگوں کا احترام کرو وحامل القرآن اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا احترام کرو قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کا علم رکھنے والے قرآن کا درس دینے والے علماء کا احترام کرو ویکرام عزی سلطان المقصد اور انصاف کرنے والے بادشاہ کا احترام تو میرے بھائیو یہ ہے ہماری شریعت جو ہم سے علماء کے احترام کا مطالبہ کرتی جو علم کے مقام اور قدر و قیمت کو سمجھنے کا مطالبہ کرتی آج ہم لوگ دنیا پرستی میں اس قدر محف ہو چکے ہیں کتنی زبانوں سے انہی کانوں نے سنا ہے مدرسوں کی تنکھائیں پاور لوم کی مزدوریوں سے جھوڑی جاتی مزدوروں کی مزدوریوں سے مدرسوں میں پڑھانے والے بچوں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ پاور لوم چلانے والا یہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اور یہ مدرسے میں پڑھانے والا پوری قوم کے مستقبل کی تعمیر کرتا ہے پوری قوم کی تعمیر کرتا ہے کوئی یہ نہیں سوچتا کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ آج پرائیویٹ مدرسوں میں پڑھانے والے مدرسین کو تین ہزار پیتیس سو تنکھائیں دیتے ہیں اور ہم ان پر غلامی کرتے ہیں ہم ان پر غلامی کرتے ہیں ان کو غلام میں پان چائے میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں میں غلط بولا تو بولو بنارس کا رہنے والا پیتیس سو چار ہزار کی کیا اوقات ہے آج کے زمانے میں ہم چار ہزار دے کے ان مدرسین کو ان علماء کو اپنا ذر خرید غلام بناتے ہیں میرے بھائیو ذرا اپنے اس کوئے سے نکلو کوئے کے میڈک نہ بنو ذرا نکلو دنیا دیکھو لوگ علماء کی تازیم کرتے ہیں لوگ علماء کا کیسا مقام کرتے ہیں ہمارے یہاں مسجدوں میں نہیں محلے کا کوئی آدمی پڑھا دے تو پڑھا دے محلے بنارس کا یہی حال چند مسجدوں کو چھوڑ کہیں امام مقرر نے کیوں امام کو کھانا کون دے گا امام کو پانچ ہزار روپیہ تنکھا کون دے گھروں میں گدیوں پر چائے پان کرنے والے مزدوروں کی تنکھائیں چھے چھے ہزار آٹھ ہزار ہیں ایٹا اور بالو سیمنٹ کا کام لیبر ورک کرنے والے مزدوروں کی انگریزی پڑھانے والا انگریزی کی ٹیوشن دینے والا ایک ہزار روپیہ مہینہ شوق سے لے جاتا ہے ہماری جیو سے لے جاتا ہے اور مولوی صاحب قرآن پڑھانے آتے دو سو مانگ لے تو ہم لوگ پچاس کروانے کی کوشش کرتے اپنی ذہنیت کو بدلو میرے بھائیو اس علم کے وقار کو ہم نے اور آپ نے گرایا ہے اس کے وقار کو بنانا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علماء کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں بھی ہمیں بھی اپنے بچوں کو علم دین کی راہ میں جہاں داخلے کے لئے لائنیں لگتی ہیں پورے ہندوستان کے بچے آتے ہیں آنکھوں میں آسولے کے واپس سے لے جاتے ہیں داخلہ نہیں ہوتا آج جامعہ سلفیہ کا منیجمنٹ کہتا ہے کہ بنارس کے لوگ دلچسپ نہیں لیتے بنارس کے بچوں کے لئے جامعہ سلفیہ کے دروازے بیٹھتے تو ہم لوگ بلتے یہ عالم کھاتے بہت ہیں اور جب بچوں کو عالم بنانے کی بات آتی تو کہتے کھائے گا کہاں سے میرے بھائیو یہ نظریے بند کرو یہ ویچار دھارائیں ختم کرو علماء کا مقام سمجھو علم کی قدر و قیمت سمجھو اور اپنے علماء کو ان کا مقام دو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ